ناظرین میں ہوں آوے ساجی دورہ ہم دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل آوے ساجی ناظرین ہمارے ڈسکا کی سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ روح اختیار کر رہی ہے تمام ازاد سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق محترمہ نشین افتخار صاحبہ کو ایمنی 73 ڈسکا کی ٹکٹ تو مل چکی ہے لیکن کہا جے جا رہا ہے کہ اس ٹکٹ پر انہیں سواری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں کہ محترمہ نشین افتخار مرہوم زارشاہ صاحب کی سابزادی ہیں اور جو گئی مرتبہ ایم پی ایمن نے رہے اور ان کی وفات کے بعد وہ سیرکہ لی ہوئی اور اس کے اوپر محترمہ جو ہیں وہ ایدوہزار اٹھارہ میں انہوں نے الیکشن رڑا آپ کو یاد ہے وہ الیکشن بکسوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا تھا این اے 75 ڈسکا کا الیکشن اور جس میں ساری ریاستی مشینری ایک طرف تھی اور محترمہ نکھ وہ الیکشن جو ہے وہ ڈٹ کے لڑا لیکن اس ممانے میں جو صورتحال تین وہی اکثر مختلف تھی کیونکہ اس میں ساری پارٹی کی عادت ان کے ساتھ تھی ساری سیاسی جمعہتیں ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے بہت دیا لیکن اس وقت جو صورتحال وہ بلکل مختلف ہے اب انہیں اکیلے ہی یہ سفر دیکھ کرنا ہے یہاں پہ ہلکا 50 ڈسکا وڈالا سے نوید اشرف صاحب جو کے صاحب کا ایم پی اے بھی ہیں اور صاحب کا ایم پی اے جبیل اشرف صاحب اور صاحب کا ایم پی اے محسن اشرف صاحب کے بھائی ہیں وہ امیدوار ہیں اور ہلکا 51 ڈسکا شہر سے زشان رفیق صاحب یہ بھی صاحب کا ایم پی ہے اور یہ وہاں سے ڈسکا سے صاحب کا ایم پی اے بھی ہیں اور امیدوار بھی ہیں ان دونوں کے بارے میں یہ عام تاثر یہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ ان دونوں ایم پی اے کا محترمہ کے ساتھ ان کے جو مراسم ہیں وہ سرد امیریک اشکار ہیں کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ محترمہ کو ان کے الیکشن میں سپورٹ کریں لیکن یہ ابھی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ محترمہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں امیدواران جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ محترمہ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور محترمہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں نوید اشرف صاحب تو آپ کو یاد ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا جمیل اشرف صاحب کے بھائی ہیں اور وہ محترمہ کے خلاف قومی اسیمبلی کے ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے زیشان صاحب کی بھی ان کو کمل حمائت حاصل رہی ہے نوید اشرف صاحب گروپ کو ہواں میں بے حد پذیرائی حاصل ہے اور کئی عوامی سروے میں یہ گروپ مقبولیت میں آگے تھا ان کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کے بھائی صاحب کا ایمپی ہے جمیل اشرف صاحب ہے جن کا لوگوں کے ساتھ رویہ انتہائی دوستانہ ہے اور اسی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہرحال اب یہ گروپ جو ہے یہ محترمہ کے خلاف کھڑا ہے پارٹی میں گروپ بندی بڑی واضح ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب رہی صحیح جو قصر ہے وہ ممتاز مسلم لیگی ورکر افسر منشاہ کو پارٹی نے ہلکا فیفٹی ون ڈسکا سے ٹکٹ نہ دیکھ کر پوری کر دیئے اس فیصلے نے ڈسکا کے لوگوں میں اشتیال پیدا کیا ہے مسلم لیگی کارکن غصے میں ہیں مایوسی کا شکار ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ پیراشوٹر کو دیا گیا ہے ٹکٹ اس کو دیا جانا چاہیے تھا جو ڈسکا کا رہائشی ہو ڈسکا کے معاملات کو سمجھتا ہو ڈسکا کی عوام کو سمجھتا ہو ڈسکا کے مسائل کو سمجھتا ہو افسر منشاہ صاحب جو ہے وہ عوامی لیڈر ہیں لیکن بدقسمتی یہ کہ انہیں مسلم لیگ نے نہ تو کبھی جیئرمن کا ٹکٹ دیا نہ ہی کبھی ان کو کوئی زلہ کانسل کا ٹکٹ ملا اور نہ ہی ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ ملایا یعنی پارٹی نے ان پر ہائیٹ ٹریک مکمل کر لیے اب افسر منشاہ صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ ان کو ڈسکا کی ایک کثیر تعداد میں عوام کی امہائی تحصل ہے انہوں نے سیول سوسائیٹی تاجروں مصبی رہنماؤں اور نراز مسلم لیگی دروں کی امہائی سے زیشان صاحب کے خلاف ازاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو پارٹی کے لیے بے حد نقصان دے ہیں افسر منشاہ صاحب پارٹی ورکر کے لیے کوئی شک نہیں مجھلے رہا تھے بدترین دور میں بھی انہوں نے پارٹی کا پرچم اٹھائے رکھا ہے اور ایسی سالی صورتحال کا الیکشن پر بہت برا اثر پڑے گا ان کے ساتھ منتاز مسلم لیگی علماء حاجی توحید اکبال صاحب ہے رانہ شاہد صاحب ہے اور شاہد بڑھ صاحب صاحب کا ایمیئے ہیں پھر ادھر سیوڑالہ سے ڈاکٹر عفیظ مغل صاحب ہے مینکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمہیں تاثر ہے تو یہ صورتحال ہے جس کا سامنا زشان رفیق صاحب کو کرنا پڑے گا ہلکہ پچاس سے تئیس سالوں سے ٹکٹ کے متنظر صاحب کا ایم پی اے شاہد بڑھ صاحب کو بھی پارٹی نے اوڈالہ سے ٹکٹ نہیں دیا ہے یہ سینئر نائب صدر ہیں زلہ سیالکوٹ کے اور اس پر بھی سارا ہلکہ ان کا بھی سراپہ احتجاج ہے اس سلکے میں پارٹی میں سلسل تین مرتبہ پہلے ہی سیٹ آ چکی ہے اور اب تو صورتحال اور زیادہ بہتر ہے شاہد صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ محترمہ کلسوم نواز کے بہت قریب رہے ہیں اور جب میاں صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے محترمہ کلسوم نواز کے ساتھ پورے پاکستان کے کیپٹن سبتر کے ساتھ یہ دورے کیے تھے اور احتجاجی تحریک چلائی تھی اس تحریک میں یہ صفے اول کے رہنموں میں شامل تھے بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہی آدمی تھے ایک کیپٹن سبتر تھے اور ایک شاہد صاحب تھے لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ہے پھر جب میاں صاحب وہاں سعودی عرب چلے گئے تو یہ دل برداشتہ ہوئے مقامی قیادت کے روئیے سے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی پھر جب میاں صاحب واپس آئے تو یہ اپنی میسیز جو کہ مینیسٹر تھی کافلی کی اور ان کے ساتھ ایک اور کافلی کے میمبر کو توڑ کر یہ دوبارہ پھر میاں صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے اور مسلم لیگ میں شمالیت تکیار کر لی تب سے ہی ابتک مسلم لیگ کا ساتھ نباتے آئے ہیں لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملی ہے تو شاہد صاحب بھی اب اپنے نے بھی اپنے جو ہے وہ گھر بیٹھنے کو ترجیح دی ہے ظاہر ہے ان کا ذاتی ووٹ جو ہے وہ الیکشن پر اثر انداز ہوگا کیونکہ یہ بڑی کمپین کر رہے تھے کافی عرصے سے جیسے کہ افضل منشاہ صاحب دسکا میں بہت شدت سے کمپین کر رہے تھے تو یہ دونوں حلقوں میں ہیں 50 اور 51 میں جو ان کے ذاتی ووٹ ہیں وہ اثر انداز ہوں گے اور مسلم لیگوں ان کا ووٹ جو ہے وہ کافی زیادہ تقسیم ہوگا بہتر منوشی اور وہ بھی ایک کمپین کا جسہ بننے سے محذرت کر رہے ہیں محترمان موشید صاحبوں کا ایک اور چلنج بھی یہ ہے کہ کافی لیگ بطور اپنا جو ایم اینے کے طور پر صاحب کا ایم پی ایل کا 50 سے باہو رزوان صاحب کو مقابلے پڑ لے آئی ہے کیونکہ ابھی ان کی کافی لیگ ان کے ساتھ اس کے لیگ نون کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ نہیں ہو سکی ہے باہو رزوان کو ان ساری برادری کی جو ہے مکملہ اس کی یا رہمانی برادری کی مکمل طور پر ہم آئیت حاصل ہے اور انہوں نے حلقہ 50 سے مخترمہ کے بھائی کو شکست دی تھی اور سیٹ جی لیتی تو انہیں رہمانی برادری کی جیسے میں نے بتایا مکملہ ہم آئیت حاصل ہے پھر مرکزی مسلم لیگ جماعیت اسلامی اور لبیق نے بھی اپنے امید واران کا اعلان کر دی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر کہا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس علکے پہ اس دفعہ بڑی محنت کر رہی ہے دونوں بھائی رانہ محمود صاحب اور رانہ فروغ صاحب یہ امید وار ہیں رانہ فروغ صاحب ان کا 50 سے امید وار ہیں سباہی سیملی کے اور رانہ محمود صاحب جو ہے وہ نیسیمیٹی سیمین نکھے داول پرٹو صاحب نے خطاب کیا اس سے پیپلز پارٹی کے ورکر کا مورال پڑھا ہے اور یہ پارٹی جو ہے یہ اوپر کا سامنے آ رہی ہے ان کی کارنر میٹنگز اور دور ٹو دور جو کمپین ہے وہ جاری ہے پھر اصل مسئلہ ڈسکا میں یہ ہے کہ پارٹی کے متنازع فیصلوں دیں ڈسکا میں مسلم نیوی ورکرز کو مشکل میں ڈال دیا ہے لوگ اب غلط فیصلوں پر چھپنی رہتے اور پارٹی کے ان فیصلوں کو حدیث سمجھنے سے انکاری ہیں پی ٹی آئی کا جادو بھی نوجوانوں میں سرچڑ کر بھول رہا ہے عزد ملی صاحب دوبارہ ہمی دوبار ہیں پوری طاقت سے سامنے آ رہے ہیں ابھی منظر ہم پر تو نہیں آئے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائعے سے اپنے بھرکرز کی کے ساتھ رابطے میں ہے جمیل اشتر گروپ اور زیشان رفیق صاحب کے پیچھے آٹھ جانے سے جات برادری کی جو حمایت ہے وہ انہیں سرچڑ ملی صاحب کا حاصل ہو سکتی ہے باقی ناظرین رہی سہی قصر جو ہے بد مہنگائی بیروزگاری ترکیاتی فنڈز میں بے اتاشا کرپشن نے پوری کر دی ہے ڈسکا کا سیوریج سسٹم اگر دیکھا جائے تجھلا سیالکوٹ کا بدترین سیوریج سسٹم ہے سارا لاکہ گندگی اور غلازت سے بھرا ہوا ہے بادل اگر چھو کر بھی گزر جائیں تو ہمارا ڈسکا شہر وینس بن جاتا ہے ایم بینے اور ایم پی میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلقات نہیں ہیں بول سوچ سکتے ہیں کہ سلکے کا کیا حال ہوگا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہر ٹکٹ پر سواری کافی مشکل نظر آتی ہے اور محترمہ کو اس کے لئے بہت بہت بہنت کرنی پڑے گی لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی قیادت کو ہوش کے ناکل لینے چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور مسلم لیگی دھروں میں جو اختلافات ہیں یہ دور کرنے چاہیے تاکہ سارے اید پیج پہ آئیں اور پھر یہ دوبارہ الیکشن جیت سکیں ورنہ اس دفعہ سورت آج وہ مختلف ہو سکتی ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت